عزیز صاحب لانگ مارچ کے بارے سے آپ کیا مسئلیں بچارے ہیں؟ لانگ مارچ یہ حقیقی ازادی کی جو تحریک ہے اس کا کلائمیکس ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے لیڈر کی کپتان کی کال کا انتظار کر رہے ہیں پورا پاکستان انتظار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے ہر کریے کریے سے لوگ نکلیں گے اور اس حقیقی ازادی کے لیے اس لانگ مارچ میں شامل ہوں گے اور انشاءاللہ آپ راج کرے گی خلقِ خدا انشاءاللہ جو خون تھا تو میسے لے کر آپ کو اپنے لیے عوام تک لے ہیں عوام تک لے ہیں اس میں کیا رسپانس تھا عوام کا؟ جی الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ہے اگر میں یہ کہوں کہ وہ نائنٹی پرسنٹ سے ابابو لوگ جو ہیں وہ یہ اس لانگ مارچ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ جو کیونکہ ہم لوکل بوڈیز کا الیکشن بھی ہم نے کنٹیسٹ کیا دیگر جو جنرل الیکشن تھا وہ بھی کنٹیسٹ کیا جو ہمارے مخالف کی کچھ گھر تھے اس سارے اپیسوڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ہماری طرف ہے اور وہ اس لانگ مارچ میں شامل ہونا چاہتے ہیں عمران خان کی اس تحریک میں ان کے ساتھ ہیں ہم تو ہم تو ویلکم کرتے ہیں جی ہم سیاسی لوگ ہیں اور الیکشن کے لیے ہی تو یہ ساری سٹرگل چل رہی ہے اور لوکل بوڈیز الیکشن ہم بالکل ویلکم کرتے ہیں اور ہم یہ خواہش رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ کراچی کی طرح الیکشن کمیشن بھاگے گا نہیں اور یہ الیکشن کروا دے گا عموما ایسا ہی دیکھا گیا ہے کہ الیکشن شیڈول ایناؤنس کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد بھاگ جایا جاتا ہے تو یہاں پہ مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن ایسا نہیں کرے گا اور ریزلٹس ابھی سے لوگوں کو پتہ ہیں جو اسلام بار میں لوگ رہتے ہیں کہ یہاں پہ عمران خان کے چانے والے لوگ ہیں اور اسی کے حق میں انشاءاللہ ریزلٹس آئیں گے